باغ مارے آسپیٹل میں داتوں کی بیماری سے جڑے ہر طرح کا کیا جاتا ہے علاج جس کے ماہر اورل اینڈ میچسیلو پیسیل سرجن ڈاکٹر شانی کریمی کریں گے آپ کا امید سے بھرپور علاج تو آج ہی ویجیٹ کیجئے باغ مارے ملٹی سپیسلیٹی آسپیٹل سکا فرو جا سرکاری اردو اسکول نمبر چار کے پاس آپ کا خیر مقدم ہے فو ٹی وی نیوز میں میں ہوں خوشید عالم آج دنیا بھر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش بڑے ہی ہر شولاج کے ساتھ منایا جا رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رب الاول پندرہ سو ستر قبل مسیح میں قبل مسیح میں جو ہے آپ دنیا میں تشریف لائے نور مجسم بن کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور رحمت العالمین جنہیں کہا گیا یعنی پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا اسی کو لے کر آج بیجاپور کے شاہی آسار شریف میں ہم موجود ہیں جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت آج کی جاتی ہے تو بیجاپور کے اس خدیم آسار شریف میں موریخوں کے کہنے کے مطابق اورنگزیب کے شاشانکال میں جو ہے موہ مبارک کو یہاں پر لایا گیا اور اس موہ مبارک کی زیارت آشکان رسول جو ہر سال میں ایک مرتبہ آج یہاں پر کرتے ہیں اور یہ موہ مبارک جو صرف سال میں ایک مرتبہ زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے بیجاپور کے ایک نامور اہل خانہ میں اس کی کونجی رہتی ہے مشریف خاندان کے سربراہ مہو قدری مشریف صاحب جو آسار شریف کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس جو ان محراب کی کونجی ہوتی ہے جو سال میں ایک مرتبہ جسے کھولا جاتا ہے اور آجی کے دن زیارت کرنے کے لیے تمام آشکان رسول یہاں پر آپ کو نظر آرہیں آئیے ہمارے کو وہیں پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں پیچھا ہوں ہمارے پیچھا ہوں یہ assessments موسیقا 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 ابھی ہم جو ہے آثار شریف کے اوپری حصے پر موجود ہیں جہاں پر موئے مبارک رکھا گیا ہے اور یہ بلکل یہ پہلا پڑاؤ جسے ہم کہیں گے پہلی منزل ہے تو اس طرح سے جو ہے اندر تک جہاں پر ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے بلکل سات ایسے جو کمریں آئیں گے وہاں پر آخر میں جو ہے موئے مبارک رکھا گیا ہے تو اس موئے مبارک کی زیادہ کرنے کے لیے آج مغرف کیسے لے کر صبح فضل کی نماز تک جو ہے اس کا موقع دیا جاتا ہے اور پھر اس جو اندر کا جو دروازہ ہے اس کو جو ہے بلکل بند کر دیا جاتا ہے ایک سال کے لیے تو آئی اسی کی زیارت کے لیے جو ہے عاشقان رسول جو ہے اسی امید لے کر اندر جا رہے ہیں اور ان کی زیارت کرنے کے لیے کتار میں لگے ہوئے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں آئیے وہاں تک جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک جا کر آپ کو اس کا لیو ہم بتانے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر ہم جو ہے ابھی تیسرے یا چھوتے کمرے میں موجود ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھتے ہیں اس کے اندرونی اسے میں اب جو کمرہ آنے والا ہے وہاں پر جو ہے بجلی وغیرہ کچھ نہیں ہے صرف مومبتی جلا کر وہاں پر روشنی کی جاتی ہے اور بلکل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ظاہرین جو ہے دیدار کے لیے موہ مبارک کی دیدار کے لیے اندر تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی جو اس کے اندر کی جو حصہ ہے یہاں پر جو ہے بلکل بجلی کی سپلائی بھی نہیں ہے اور اندر مومبتی کینڈل لگا کر روشنی کی جاتی ہے اور سال اور یہ کپل آپ جک رہے ہیں اس کی کونجی جو ہے اس کی کونجی جو ہے بجاپور کے موتبر خاندان مشریف خاندان کے سربراہ مہو قدری مشریف صاحب کے جو ذمہ دار ہیں اس آسار شریف کے تو ان پر ان کے پاس ایک کونجی ہوتی ہے اور اس تالے کو جو ہے صبح فضل نماز کے بعد جو ہے بلکل بند کر دیا جاتا ہے اور آئندہ سال پھر اسے دوبارہ کھولا جاتا ہے لیکن اس کے آگے کا جو اس کے آگے کی جو شوٹنگ ہے اس کے آگے کے جو درش ہے ہم آپ کو نہیں بھی بتا سکیں گے کیونکہ اس کے اندر جانے کی بھی ہمیں پرمیشن نہیں ہے ویڈیو شوٹنگ نہیں ہے ویڈیو شوٹنگ کرنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ظاہرین جو ہے اندر جا کر بلکل موئے مبارک کا دیدار کرتے ہوئے واپس لوٹ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو ہے وہ عیدوں کی عید ہے وہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا بات ہے آپ پیر کی دن روزہ کیوں رکھتے ہیں ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ میں اس دن پیدا کیا گیا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی خود منائی ہے اور یہ ہر ایک امت مسلمات کا فریضہ ہے کہ آج کی دن الحمدللہ خوش ہو اور یہ جو سب سے بڑی نعمت ملی ہے سرکار کی شکل میں ہمیں ہم اس کا شکر عدد کریں اور میں تمام ہمارے اہل خانہ سادات سخاف فیملی کے طرف سے آپ تمام حضرات کو عیدی میراد نبی کی مبارک بات دیتا اللہ نے اپنے نبی کا جب دیدار کرنا چاہا تو میرے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات جو ہے وہ اپنا دیدار کروایا تو اللہ نے دیکھا جب رخ زبا محمد کا خدا خود پڑھ رہا ہے دیکھ لو کلمہ محمد کا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیل اول کو مکہ شریف میں پیدا ہوئے تو اس وقت کے حالات مکہ شریف میں جو بتوں کی پرستش کی جاتی تھی آگ کی پوجہ کی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پرچھم لہرایا اور اسلام کی تبلیغ کی اور آپ کو جو ہے کئی طرح کے تخلیفات بھی جھلنی پڑی آپ نے جو ہے مکہ سے مدینہ حجرت کی تو یہ سلسلہ کافی طویل رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں امن اور شانتی کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائیں تو آج وہی ان کی تشریف آور کا جو دن ہے جو گیا بارہ ربیل اول وہ بڑی ہی عدب و احترام کے ساتھ پورے دیش میں منایا جا رہا ہے ملاد کے موقع اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ملاد کے موقع سب مبارک بات دیتا ہوں الحمدللہ آزم موہ مبارک کا دیرائے کے آئے گویائے کے مسرکار کا دیرہ رہ گیا اللہ ہر جو ہر جو ہر جو تمانہ لے کے آئے انشاءاللہ ہر انسان کی تمانہ پورے کریں اللہ ہم سب کی دعا کو بل کریں السلام علیکم اللہ ہر جو سب کی دعا اللہ اللہ موسیقی 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 بجاپور کے انجومن اسلام کمیٹی کی اور سے یہاں پر سندل مالی کا احتمام ہوتا ہے ابھی بھی جو ہے انجومن اسلام کمیٹی سے جو سندل شریف یہاں پر لائی جا رہا ہے اور اس کے بعد جو سندل مالی ہوگی اور کئی ظاہرین جو اتنی لمبی لائن لگا کر یہ سلسلہ لائن کا سلسلہ اور زیارت کا سلسلہ رات بھر چلتا رہتا ہے فضل کی نماز تک آشکان رسول موہ مبارک کی زیارت ابھی مٹی بھی نہ خنکی تھی ابھی پانی بھی نہ برسا تھا ابھی مٹی بھی نہ خنکی تھی ابھی پانی بھی نہ برسا تھا پھر بھی بزمے میں تیرے آنے کا انتظار تھا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب دنیا بھی نہ بنی تھی ابھی نہ زمین بنی تھی نہ آسمہ بناتا لوہ محفوظ پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آپ جب دنیا میں تشریف لائیں جتنے بھی جہالت تھی بت پرستی تھی مکہ میں جو بتوں کی پرستش عام تھی وہ تمام کو آپ نے دین اسلام قبول کروایا آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کے والدہ کا نام آمینہ تھا آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کے والد کا سایہ آپ پر سے چھوٹ گیا بچپن سے ہی آپ جو ہے دین اسلام کو فائلانے میں ان کی وجہ رہی اور آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بت پرستیوں کو کئی لوگوں کو جو ہے آپ نے دین اسلام قبول فرمایا تو آج یہاں پر جو ہے آسار شریف کا جو یہ مین دروازہ جو روشنی سے جگ مگا رہا ہے اور یہاں پر کئی ظاہرین آ کر آپ کے موہ مبارک کی زیارت میں مشغول ہیں موسیقی موسیقی بجاپور کے اس قدیم آسار شریف میں آج جو ہے زائرین آشکان رسول جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت کے لیے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور آج مرد حضرات کے لیے صرف زیارت کے لیے ہے اور کل جو ہوگا وہ خواتین کے لیے ہوگا اور خواتین کے علاوہ کسی کو یہاں پر مرد حضرات کو اجازت نہیں ہوگی تو اس بغیہ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آسار شریف کو پوری طرح سے روشنی سے سجایا گیا ہے اور آج پورے عالم میں جو ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر امن اور شانتی کا پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیامرامن صدام کے ساتھ میں خوشی دعلم فور ٹی وی نیوز بیجاپور ٹریچ کیجئے آفر پائیے جی ہاں ایسپائر سپوکن انگلیش سوفٹ اسکیل نے واؤ کارڈ لانچ کیا ہے جس میں آپ اسی پرتیشت تک کا ڈسکونٹ پا سکتے ہیں جلدی کیجئے یہ آفر لیمیٹیڈ ہے ایڈمیشن کیجئے اور ایک سال کا آفر پائیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن